ہلو ویورز ویلکم بیک ٹو آناندھر گیمنگ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی لائف کو انچائے کرنے ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہمیں آپ لوگوں کو رہا ہوں کہ آپ نے جو گیم ہے وہ کس طرح سے انسٹال کرنی ہے اپنے کسی بھی انڈرویڈ فون کے اندر کیونکہ کافی دوست میں سے پوچھ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ ڈاؤنڈوڈ ہوگی اس کے لئے آپ نے جانا ہے سب سے پہلے میری کوئی بھی ڈاؤنڈوڈ کی جو ویڈیوز ہیں تو یار میرے چینل پہ تین ویڈیوز لگی ہوئی ہیں جن میں ڈاؤنڈوڈ کو اپشن دیا ہوئی ہے ڈاؤنڈوڈ کی مطبکہ وہ لنک ہے تو آپ نے اس میں سے کوئی بھی اوپن کر لی نہیں ابھی میں نے یہ اوپن کی ہے جو میں نے بھی ریسنٹلی منائی ہے تو اس کو میں اوپن کر لیا اب اس میں آپ نے شاہر ڈسکرپشن میں جانا ہے سب سے پہلے ڈسکرپشن جیسی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے تین لنکس آئیں گی ٹھیک ہے تین لنکس میں سے آپ نے ایک ہوگی ڈیٹا فولڈر کی ایک ہوگی اوپی بھی فولڈر کی اور ایک ہوگا سیٹ اپ آپ نے جو ہے وہ ڈیٹا فولڈر سب سے پہلے ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے چاہے تو آپ پہلے ڈیٹا فولڈر کو ڈاؤنڈوڈ کریں ایک ہو جائے تو آپ جب ایک ہو جائے تو اس کو کھٹ کر کے جو ڈیٹا فولڈر جو میں نے ڈیٹا فولڈر اس کو پاسپرڈ بھی اس ساتھ میں لکھا ہے اس کو اپنے ایکسٹرکٹ کر لینا ہے ہزہر ڈرچیور ڈرچیور ڈیوز کرکے ڈرچیور میں آپ کو بتالتا ہوں کون سوالہ زیڈرچیور یہ ہے تو آپ نے اپنے اپنے کھٹ کر لینا ہے اور اپنے ڈیٹا فولڈر کو بھی اس کو کر دینا ہے انارتی آئی مطبکہ ایکسٹریکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ جب اس پہ کلک کریں گے سیٹ اپ پہ تو اجھر ایکسٹریکٹ ہیر کا اپشن آجائے گا تو آپ نے ایکسٹریکٹ ہیر کر کے جو کوم ڈورک سٹار گیمز والا فولڈر ہے اس کو آپ نے ڈیٹا فولڈر میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے انڈرویڈ کے ڈیٹا فولڈر میں اور جو ڈوریڈ میں نے دیا وہاں گا وہ آپ نے انڈرویڈ کے ڈوریڈ میں جا کے پیش کر دینا ہے جب آپ پیش کریں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو فولڈر آپ پیش کریں گے اس کا نام کوم ڈورک سٹار گیمز ڈور جی ٹی ایسا ہونا چاہیے اگر اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگا جس طرح او بھی ہوگا جس طرح میں نے او بی پی کا فولڈر جائے او بی پی کے اندرٹ کیا تھا تو وہ اس طرح سے وہ رن نہیں کرے گیا آپ کی گیم جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کی گیم پلیک سکرین ہو کرے گی آگے نہیں جائے گی تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے اس سیٹ اپ مسٹال کر دینا ہے ایکسٹریک تو آپ نے ساری فائلز کا جو فولڈر ہے کوم ڈورک سٹار والا وہ آپ نے کوپی کر کے اور کٹ کرنا ہے کوپی کرنا ہے آپ کی محضری تھی آپ نے جا کے انڈرویڈ والا انڈرویڈ کھول کے ڈیٹا کے اندرٹ دینا ہے ڈیٹا والا اور جو البی والا ہے وہ آپ نے اپنے او بی پی کے اندرٹ پانے ٹھیک ہے اب آپ نے او بی پی میں اڈال دی ہے اور ابھی میں آپ نے اس طرح سے ڈالنے کی com.jokstargames.gts.saka folder اندر بڑھا ہوگی اس کے بعد آپ نے data folder اپن کرنا ہے جو data کی file میں نے آپ کے دی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے ستنا extract here کر کے android کی data میں paste کر دینا جس طرح سے یہ بڑھا ہوگا آپ کے سامنے اس میں بھی اس طرح سے ہوگا files بھی ہوں گی سارا کچھ ہوگا ٹھیک ہے جب یہ آپ نے paste کر لیا ہے ادھر extract کرنے کے بعد تو آپ نے پھر اس کو جا کے یہ والا setup install کر لینا ہے جو کہ ہے gts.v2.00klio.fla یہ clear mode ہے تو اس میں cheats وغیرہ بھی لگ جاتی ہیں جب آپ screen کو پھر سے نیچے click کرتے ہیں تو اس کے بعد رہ گیا مسئلہ android 12 والوں کا تو android 12 کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ simple file manager open کرتے ہیں اور آپ all files میں internal android folder open کرتے ہیں data کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کوئی بھی folder show نہیں ہوتا نہ اس میں ہوتا ہے نہ OVP میں کوئی show ہوتا ہے نہ اس میں نہ اس میں کسی میں بھی نہیں ہوتا تو اس کا حل یہ ہی ہے کہ آپ اگر کوئی اور بھی use کریں گے تو جب آپ اس کو 12 پہ اگر زیڈ ارشیور سے بھی اس کو open کرنے کوش کریں گے android data ہو تو آپ کو files تو show ہو جائیں گے لیکن جب آپ copy paste کریں گے تو آپ سے copy paste نہیں ہوگا تو اس کے لیے میرے دوست کے پاس بھی phone تھا android 12 تو اس میں بھی اسی طرح نہیں ہوتی تھی اس کے لیے آپ کرنا آپ نے ایسا کچھ ہے کہ نا آپ نے جو files میں آپ کو دی ہیں یہاں سے آپ نے files ڈاؤنڈوڈ کر لینی ہے تینوں تینوں files آپ نے ڈاؤنڈوڈ کر کے اور extract بھی کر لینی ہے ٹھیک ہے z ارشیور سے آپ extract تو کر سکتے ہیں نا آپ نے extract کر لینی ہے ڈاؤنڈوڈ فولڈر میں extract کر لینی ہے اس کے بعد اپنے اپنا phone کو connect کر دینا ہے wire لگا کے pc کے ساتھ pc ہو گیا laptop ہو گیا کچھ بھی تو آپ نے جیسی connect کر لینا ہے اپنے wire سے اور اس پر آپ نے اوپر کر دینا ہے اس کو file sharing کے بعد فائل شیرنگ سیلیکٹ کر لینی ہے جیسی file sharing آپ نے کرنی ہے تو آپ نے کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے وہ download folder میں جانا ہے اپنے phone کے اور کمپیوٹر کے ذریعے ہی وہ folder data والے کو آپ نے data میں paste کر دینا ہے اور وہ بھی والے کو وہ بھی پیسٹ کر دینا ہے کیونکہ کمپیوٹر میں آپ کو سارے folder شو ہو جاتے ہیں اور copy paste بھی easily ہو جاتا ہے تو آپ easily اس کو copy paste pc کے use کرتے ہوئے کر سکتے ہیں جب آپ یہ کر لیں گے copy paste تو پھر آپ اپنے ڈاؤنڈورز میں آئیں گے اور ڈاؤنڈورز میں آ کر اپنا جو setup دیا ہے میں آپ کو apk کا وہ آپ نے install کرنا ہے اور آپ کی game چل پڑے گی کوئی issue نہیں ہوگا android 12 میں چلانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ pc connect کر کے نا تو آپ کر سکتے ہیں میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی جو installation ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ موبائل میں کس طرح سے کر سکتے ہیں using pc لیکن کچھ لوگوں کو کچھ دوستوں کو لگا کہ یہ جو ہے نا pc کے لیے بنائی ہے لیکن pc کے لیے نہیں تھی وہ android 12 کے لیے تھی کہ android 12 میں کس طرح نے ڈالنی ہے کمپیوٹر کو use کر کے میں اپنے friend کو کر کے دیئے تھی تو مجھے تنا پتا ہے کہ یہ رام سے pc use کر کے لابٹر use کر کے آپ کو بھی پیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جن کو issue آرہا تھا ڈاؤنلوڈنگ میں تو امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند دے ہوگی تو اگر ویڈیو پسند دے گی تو لائک ضرور کر دینا شیئر کر دینا اور چینل ضرور سبسکرائب کر دینا اگر کئی مسئلہ آ رہا تو پھر کر دینا یہ انسٹاگرام پہ میں نے اپنی ڈسکرپشن میں لینک دی ہوئی ہے اس کو آپ جو ہے وہ میسیج کر کے مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کونٹینٹ پسند آتا ہے تو بیل آئیکن بھی ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن مل جائے کریں نیکس ویڈیو میں ملک آت ہوگی اب تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ